محمد نوازش نے انڈیا سے پوچھا ہے دیوالی کی مٹھائی کھانے کا حکم دیوالی کے موقع پر لوگ مٹھائی دیتے ہیں اس کا کھانا کیسا ہے اور اس کی مٹھائی قبول کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جو بھی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ہیں مذہبی رسومات ہیں ان میں کسی قسم کی شرکت جائز نہیں ہے قرآن مجید نے غیر مسلموں کی دو اقسام بیان کی ہیں کہ وہ غیر مسلم جو تمہاری دشمن نہیں ہیں جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا تم پر ظلم زیادتی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان سے اچھا سلوک کرو بلکہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جو آپ کے یہودی پڑوسی تھے ان کی آیادت بھی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ حضرت صفیہ ان کے رشدار یہودی تھے وہ ان کو ہدایہ تحفے بھیجا کرتی تھی تو غیر مسلم جس سے جنگ نہ ہو اس کے بارے میں اچھا سلوک کا حکم ہے اس کو ہدایہ دینا اس کو تحفے دینا اس پر صدقہ کرنا بھی جائز ہے لیکن اس کی ایک باؤنڈری ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے مذہبی معاملات میں ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا شروع کر دیں کیونکہ کسی بھی طرح سے ان کے مذہب کو اپریشیٹ کرنا اس کی حوصلہ وضائی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے برحق ہونے پر اتمنان نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہماری عید میں شریک ہوتے ہیں تو دیکھیں ان کے مذہب میں یہ اجازت ہے کہ ہماری عید میں اور ہمارے تہوار میں شریک ہوں ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے تو ہم تو اپنے مذہب کو فالو کریں گے ہمارے مذہب میں کرسمس ہے یا جو بھی ان کے مذہبی تہوار ہیں ان میں کسی بھی قسم کی شرکت کی ہمیں شریعت میں اجازت نہیں دی ہے ہاں قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اس کی گنجائش دی ہے کہ اللہ انتتقو منہم تقاہ کوئی خطرہ ہو اندیشہ ہو آپ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کا غلبہ ہے اور اگر آپ نے بالکل ہی بائیکارڈ کر کے رکھا تو آپ کو خطرہ ہے کہ وہ یعنی آپ پر ظلم زیادتی کریں گے تو ظلم سے بچنے کے لیے یا زیادتی سے بچنے کے لیے جس حد تک یعنی آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا گنجائش ہے اس میں جس حد تک آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ پیدا کر سکتے ہیں تو کریں لیکن بلا وجہ بڑھ چڑھ کے ان رسومات میں حصہ لینے کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں گے اور تو یہ منافقت ہے کیونکہ اسلام ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے اسلام کو اپنے برحق ہونے پر اتنا اتمنان ہے کہ وہ یہ کہتا ہے دین برحق صرف اور صرف اسلام ہے تو جب صرف اسلام ہے تو اسلام کے علاوہ سب باطل ہیں جب باطل ہیں تو اسلام پھر ان کو اپریشیٹ کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دے سکتا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ فلان آدمی چور ہے اور میں اس کی چوری کو غلط بھی سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے لیکن چوری کے معاملے میں آپ اس کی رہنمائی کرنا شروع کر دیں یا اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں یا وہ چوری کر کے لائے اور آپ اس کا مال کھانا شروع کر دیں تو یہ پھر منافقت کہلائی گی یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے چوری کے بارے میں وہ جذبات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تو اسلام نے غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا مگر اس کے مذہب کے معاملے میں دو ٹوک بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی مذہبی رسوم میں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے بائیکارٹ کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ لکم دینوکم ولیدین آپ کے لئے آپ کا دین ہے ہمارا لی ہمارا دین ہے اور اس بارے میں صحیح حادث بھی ملتی ہیں حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے ایک خاص تہوار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے میں دو تہوار دے دی ہیں ایک عید الفطر اور عید الازحا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا تہوار عید الفطر فطر اور عید الازحا ہے تو یہ بھی مناؤ اور وہ پرانا جو آ رہے چلو وہ بھی مناتے رہو اس کو منع کر دیا اور فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں بدلے میں اس سے اچھے تہوار دے دی ہیں تو اب ہم ان تہواروں کو نہیں منائیں گے تو تہوار کو منانا یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مٹھائی میں شریک ہو جائیں یا ان کے ساتھ رنگرلیوں میں شریک ہو جائیں کسی بھی طرح سے شرکت ہوگی تو وہ منانا ہی کہلائے گی لہذا اس کی اجازت نہیں ہے